آخری کڑی سے پہلی کڑی جن کے قیادت میں ہم لوگ جنتر منتر پر آئے ہیں جن کا بھروسہ ہم نے لیا ہے اور اپنا بھروسہ ہم نے دیا ہے میری مراد تحریک فکر ملت فانڈیشن کے صوبائی جنرل سیکریٹری مجاہد قومی لیڈر بے لاؤس سماجی خادم جناب بھائی محمد انیف خان صاحب ہے جن کو میں بلا رہا ہوں اور آواز دے رہا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی بھائی جناب محمد دھانیف خان صاحب تشریف لائے اور اپنی باتیں ہم سب کے سامنے رکھیں جنتر منتر پر آج ہو جی دھرنے میں اپستیر ہم لوگوں کے بڑے بھائی ڈاکٹر امیٹر راشتری اکتا منج کی راشتریہ دیٹھ ماننی ہے بھوننات پاسوان جی جس دھرنے کا سنچالن کر رہے سنگٹن کی اوپار دچ کاری جپیر آلن صاحب مسلم جنابٹ مورچہ کے راشتری پروکتہ بھائی گناہ سرور صاحب بھائی کپل صاحب رادے سام رام جی سجوانہ صدیقی جی حسین احمد صاحب سہارنپور سے محمد بکار جعبی صاحب اور دلی سے ہمارا گاجعباد دلی سے بھائی صاحب لکنوز سہارنپور اور میرٹ گاجعباد اور دلی سے تمام ساتھی ہمارے جنتر منتر پہ دھرنا دینے کے لئے آئے ہیں ساتھیوں جن پانچ مانگو پر ہم دھرنا دے رہے ہیں ان پانچ ستری مانگو کو لے کے مطر پردیس کی رازدھانی لکنو میں نیراؤتر اور لگاتار سنگھ سملک کر رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مطر پردیس میں سرکار ہے اور دلی کیندر میں بھی ان کی سرکار ہے اور جن مددوں پہ ہم بات کر رہے ہیں ان مددوں پہ بھارتی انتہ پارٹی کی دونوں سرکار بولنے کو تیار نہیں ہے لوگ تنتر میں میں اپنی بات کہنے کے لئے دلی کی جنتر منتر پر آیا ہوں ماں مہین راکھ پتی مودے کے نام ہم گیاپن سوپیں گے اور یہ دھرنا آپ اچھا کرتا ہے کہ اس مانگ پت پرے گاں مہین صاحب آپ کاروائی کریں گے اور سوچ تو یہ ہے کہ لوگ تنتر میں شڑی ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مکھ پنتری نہیں سنے گا تو پدھان منتری سنے گا پدھان منتری نہیں سنے گا تو راج پتی سنے گا اب یہ دیس اس دیس میں لوگ تنتر تار تار ہو گیا راج پتی جیسے پت کی راج پال جیسے پت کی جنتہ کے سامنے آگے ہم کس سے اپنی بات کہیں اس لیے ہم تمام تمام ساتھیوں کا شکریادہ کرتے ہیں راج نیتک بینر لیتک بینر اگر ہماری بات نہیں مانیں تو ہمارا اپتیاس سنگھت سے بھرا ہوا ہے وہی سنگھت کروں گا جو لکھنوں کی دھرتی پہ کرتا ہوں وہی میں دلی کی دھرتی پہ بھی کرنے کا کام کروں گا سنگھت کروں ہم تمہارے ساتھ ہے جیل کے بعد جیل نہیں ہے جیل کے بعد جیل نہیں ہے موت کے بعد موت نہیں ہے جو ملکل کی خلاف ہمیشہ ہمارا ٹنک کا نکھروں میں بچائے ساتھی ہم نے اپنے ساتھ میں بکڑا کرتے ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی طاقت کے ساتھ نکھروں چھوڑ کے دلی آئے میں ان کا دھنواد ادا کرنا کرتا ہوں میرے ساتھ ہی بول رہے تھے اس نے مہارک چھڑ پہ آپ بتائیے کہ آپ نے دھارہ 341 کا استعمال کر کے مسلمانوں کو پابند کر دیا موسلمان چاہتا ہے تو اتھارہ 341 پہ لگی دھارت کی پابندی ہٹائی جائے اور پورا دین چاہتا ہے پورا دین چاہتا ہے کہ بلٹ پیپر سے چناؤں اور چناؤں آیوک کہتے ہیں کہ یہ ساتھ کی ای بیم پہ چناؤں ہوگا آپ بھی پدھان لوگ تنتر میں پدھانو انتری کی بولی بول رہے ہیں لوگ تنتر میں سب سے بڑی عدالت جنگتہ کی عدالت ہوتی ہے اور جنگتہ سب سے بڑی ہوتی ہے آپ جنگتہ کیا چاہتی ہے اس کو دھیان میں رکھ کے چناؤں آیوک صاحب ہم لوگ ماند کرتے ہیں کہ دو ازار انیس کا لوگ سب سے بڑی چناؤں ای بیم پہ نئی بلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے تب لوگوں کا دنس کے پر لوگوں کا فرمات بڑے گا اور قائم رہے گا آپ پتائیے صاحب بیدائیت پانچ سال کے لیے ہوتا ہے ایم پی پانچ سال کے لیے ہوتا ہے اور آپ آج جیوان آل کی پینسلہ باندیتے ہیں جو باسٹ سال سرکاری نوکری کرتا ہے اس کو آپ نے پینسل سے محرون کر دیا آپ کہیں میں پینسل ہی دوں گا ہم لوگ پینسل کی پہلی چاہتے ہیں ساتھ اور ایک بات سن لوگ آرتی جنتہ فارتی اگر تمہارا کے اندر میں آج آئے گی تو سپیدھان کو تار تار کر دے گی اور لوگ دنک کو خطر کر دے گی اس لیے ایسی ان دفتوں کو ستہ میں آنے سے ہمیں اور آپ کو روکنا ہے ساتھ ساتھوں اس نے مہارات چڑھ پہ دو دو کمیٹری کا کٹھار ہوا رنگ ران مصرہ آئیوگ سکچر کمیٹری کا اس پہ کلوڑوں روپیاں خرچ ہوئے اس کمیٹری نے رپورٹ دی کہ دیش کا مطلمار کمجور ہے قریب ہے اس کو دن بردار کر دلنا چاہیے اس پر سرکار نے کام نہیں کیا بغیر آکڑا اکھٹنا چرے دے بھر سے چناؤں میں لاب ڈھانے کے لیے قریبوں کو آپ نے قریب چلوڑوں کو آپ نے آرچھوں دے دیا دلکھ پردیس اٹھ پردیس کی رادانی میں میں نے اٹھائیس سال سنگھس کیا اور دلی میں میں پہلی وار آیا اب کل تو پولیس ہیڑ دکھر ہم لوگوں کے نہیں ہے گم ہے اس لگ رہا کہ دھرنا ہو رہا ہے اب جب ہم آئیں گے تو دلی کی پولیس تو دب پتہ لگے گا جب ہمارا آنکھ دولن جگے جگے ہو جا جائے اس لئے ساتھیوں اس لئے ساتھیوں آپ کے دلی کے جنتر منتر پہ جو ہنکار بھری یہ جو دھرناتیا ہے میڈیا کے ماتن سے آج میں بھلا دلی میں ہوں مگر تمام لکھلوک کے اکباروں نے جنتر منتر کے دھرنے کو چھاپا ہے اور کل بھی دلی اور لکھلوک کے اکبار چھاپیں گے سوچل میڈیا اور میڈیا کے جلد جریے الکتادی میڈیا کے جریے ہمارا آسندیر سے ہماری لڑائی کا پیگام پورے دیش میں ساتھ میں جائے گا لوگوں میں چاہتا پڑھے گی لوگ چھوٹیں گے لوگیں خکتا ہوں گے اور اس دانہ سائی سرکار کے خراب ہم نے لام بند ہوگی اور سنگست کریں گے اس لئے ساتھیوں ہمارے بیچ میں بھولنا چیدی ہے ان کو بھی اپنی بات پہ دیگر پوریا ہے اس لئے ساتھیوں کہ سب ہمت کس ہمت کے ساتھ آئے ہو آپ سے چار گناہ ہمت بنانے کا پڑھیاست کرو ہر آدمی دس آدمی چوڑو اور تاکت کے ساتھ بھاشت لوگوں کے خلاف بھاشت لوگوں کے خلاف سنگست کرنے کا کام ہمیں آپ کو میکنے کرنا ہے اور ہمیں دھرنے میں ہمارے جو لوگ آئے میں ان کا بہت آبار ہوں بھائی ہمارے اچھے ساتھی پرویز آلم کھان محمد نفیز اکمل محمد سوئے کھان اور ہمارے نجوی اس رات و توسیر ساتھ دو تن پہلے دلی آگے تھے اور ہمارے ساتھ رحم سیدہ ستھی صحابہ آئے ہمارے ساتھ رحم سازم آئے جسوک خان ساب آئے طبیق معاہ ساب آئے چاوبر بھائی آئے شکریہ بھائی آئے صدیم بھائی آئے حمدر رحمان آئے اور بھائی مراج بھائی آئے اور بھائی ہمارے حافظہ ساتھ سان سامن محمد سامن ساتھ موسیقی 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 موسیقا 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 کہ لوگ کیوں نہیں اس کا لاب لے سکتے ہیں آپ کی سرکار کی سفارشوں کے بعد بھی اس کو آج تک لاب نہیں کیا گیا ہے تو ہم لوگ تو سنکیتی درنہ دینے آئے ہیں جب پورے دیش کے ساتھ یہ چاہتے ہیں سمیدھان سے چھڑ چھانڈا ہو پھر بھی جنتر منتر پہ سمیدھان کی پرتیاں جلائی جائے اور سرکار چپ ہو گرہ منترالہ کی پولیس یہاں موجود ہو اور جنتر منتر پہ سمیدھان کی پرتیاں جلائی جائے دوربہا کے تو تب ہے جب اس دیش کا راشتپتی اس دیش کا چیف جسٹس آف انڈیا سپت لیتا ہے کہ ہم بھارت کے سمیدھان کی رکشہ سرکشہ کریں گے اور ایک سبت نہ بولا جائے بھارت کے سمیدھان کی دچیاں اڑائی جائے پھر بھی ہم سوڑھان کی درچہ کے لیے ہم نارچن کے لیے ہم ستندرتہ سمتہ سمانتہ کے لیے ہم اپنے ذاتیوں کو صرف اس لیے ڈلی کے جنتر منطر پہ آئے ہیں کہ سرکار کے کان پہ چورے گے ہمارے پانچ گندے کو ہیں اس پہ عمل کریں اور نہیں تو میں آپ کو بھروچہ دلانا چاہوں گا کہ بہت بڑی تعداد ہے دلیتوں اور مشلیموں کا اس پیس پہ پورا ستند کر سکتا ہے ہمارے مشلیم سمسائن کی جو آبادی ہے وہاں 13% سے پڑھتے 19% ہو گئی ہے اور دلیتوں کی امادیت 23% سے بڑھتے 30% ہو گئی ہے اور جس دن دلیت ایک تا پنی اس دن پورے دیش میں ستنا میں نہے گا اور یہ بھی مانگنے کے جو جانورت نہیں پڑھے گا ہم لوگ پورے دیش میں ہمیں تو ہنید کھان کے میتروں میں اتر پر دیش میں جو بھی ہوا ہے اور جنلیت سے ہم لوگ چل کے آئے ہیں میں بشوات کیا میں ساتھا ہوں کہ دلی اور اتر پردیش ہی نہیں دیش کے سارے پردیشوں میں جا جا کر کے پورا ایک انگامہ کھڑا کرنا ہے اور آئی اس انگامے سے نتیجہ ہی آئے گا اتر پردیش اور کیدر کی سرکان بھراتل میں چلی آئے گی اور ہمارے بھیج کے کنے ہوئے نیتا پارلیمنٹ اور اشمبلی میں جائیں گے اب ہمارا نیتا کون ہوگا کس کو ہم نیتا مانے گے جو قوارڈیوں سے چنکی آتے ہیں ان کو یا جو ہماری دھرمہ دیرنے والی پارلیمنٹ کو ایڈی ہے یہ جو ہماری بھیجان سباب ایڈی ہے اس میں نیتا تیار کرنے ان کو ہم اپنے بھروشے پہ لے آئیں گے اور انہیں کو پارلیمنٹ میں بھیجیں گے اور اپنی مانک کو وہاں پورا کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھارت کے سمپیدھان میں ترج ادھکار ہے ہر مانوں کے دینے کے لیے جو ادھکار ہے اس کو کچلا نہ جائے ترج اپنایا نہ جائے بلکی امنتاری سے سمپیدھان کا پارلک کیا جائے اور سمپیدھان کو سائی ڈھنگ سے لازم کر دیا جائے تو ساہد ہے کہ ہماری مانگیں پوری ہو جائے پور بھاک کے ہے کہ جس دیس میں جس دیس کے لیے جنبانہ ستیار ہے اس کی اوہلنا کر کے کچھ لوگ ستہ میں پہنچ کے ہمارے ساتھ کلوار کر رہے ہیں اس لیے سائید بابا ساتھ ڈاکٹر اپریٹر کا منصہ تھا کہ جو دبے کچھلے پچھڑے آدھیباسی اور اقلیت کے لوگ ہیں ان کو برامر کا درجہ ملے دیس میں بھانی داری ملے ایسا نہیں ہوا اس لیے کچھ لوگ پہت آگے نکل گئے اب کچھ لوگ جہاں سے جہاں رہ گئے ہم اپیل کریں گے یہ دھرما کے ماتل سے اور بدھائی بھی دینا چاہتے ہیں بھائی حنیب کو یہ بے مشال دھرما ہے یہ ستفل دھرما ہے اور یہ مجبوط دھرما ہے یہاں جو بھی ساتھی آیا ہے ایک ایک ساتھی ایک ایک ہجار کے اوقات میں ہے اور جس دن یہ ساتھی اپنے آ جائے گا تو ڈلی میں جگہ نہیں ملے گا جنتر منتر میں جگہ نہیں ملے گا ہم پھر سپلتا کی اوقت دیں گے اور یہ بڑی تعداد ہوگی آج یہ پہلی بار آئی حنیب نے کہا کہ ہم پہلی بار ہنگامہ کرنے آئے ہیں آپ کے جہاز کو جو جانتا ہے جو سمجھتا ہے وہ باکھو بھی آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے اس سنگھرز کا وہ ملکل قواہ ہوگا کہ جس طرح اندر مدیس پہ ہنگامہ کر کے ہم اپنے ہاتھ اور حقوں کی لکشہ سرکشہ کر لیتے ہیں ویسے یہ مجھے جنتر منتر پہ ایک ہاری تعداد میں آ کر اپنی مانگوں کو بھورا کرانا ہے یہ ہمارا لکش ہے کہ کم سے کم ہم دلیت پچھڑے آج باشیوں کو ایک چھوٹ کرنے میں کامیاب ہوگے جب ان کے مجھے ہمارے پاس ہوگی جب ہمارے وہ ساتھ ہوگے آج دیکھنے کو جو پل رہا ہے ہمارے تمام ساتھی اس ساتھ سے آئے ہیں کہ آج جو پردیس کے مکم منتری ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے جو دیس کے پردان منتری نہیں سن رہا ہے تو سروچ پت پہ بیٹھے راشت پتی کو ہم لوگ ابھی اپنے کیاپنٹ کے مادیاب سے ان سے امروز کریں گے ان سے بینائے کریں گے کہ آپ سروچ پت پہ بیٹھے ہو آپ سمپیدھانی پت پہ بیٹھے ہو آپ آج دیس کی جو جنتہ بیحال ہے اس کے لئے آپ کی نظریں ادھر ہونی چاہیے اور یہ شڑکوں پڑ جو لوگوں کے ساتھ تمام پڑا چار یا ویچارت کیا چار ان کے حق اور حکوم کو مارا جا رہا ہے اس کو دلانے کے لئے آپ کام کریں گے اس راسے سے ہم اکتر پردیس سے چل کے لگوں سے چل کے یہاں آئے ہیں کہ ہماری بات نہ تو پردان منتری اکتر پردیس نہ پردان منتری بھارت درکار سنی نہیں ہے اس لئے مجبوری میں ہم لوگ آپ سے دعا کرنے آئے ہیں اور آپ کو کیا مرکمات ہم سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں ساتھیوں ہم بدھائی دینا چاہتے ہیں ہم نے تمام ساتھیوں کو جو آج کے دن مستطا کے دن پر ہم نے تمام ساروں بار کو ڈھپ کر کے آج وہ یہاں آگے دھرنا چاہتے ہیں اس بڑے دھرنے کا نیترز کر رہے ہیں ہم کو بھی بدھائی دینا چاہتے ہیں جنوں نے کانم ساتھ سے اس نے سہیو کیا ہے ہم میڈیا کے ساتھیوں کو بھی ڈھنٹواز دیتے ہیں ہم لوگوں نے بھی ہمارے دھرنے کا جو کمرت کیا ہے ہمارے دھرنے کو پورے دیش اور ندیش میں پرچھنے کے کام پہلے ہیں ہمیں دھرنے کو بیرام کرتے ہوئے یہ ہنے بھائی کے لئے کہنا چاہوں گا ہنے بھائی بہت لوگ اس دھرنے میں پیدا ہوئے ہیں اور بہت لوگ یہ دھرنے سے چلے گئے ہیں کہنا ہے کہ پھول چمنوں میں یوں ہی کھلا کرتے ہیں پھول چمنوں میں یوں ہی کھلا کرتے ہیں کچھ کھل کے دیووں کے پل پہ چڑھتے ہیں کچھ یوں ہی مرجا جاتے ہیں آپ کے طرح بھی سارا ہے کہ سفل جیوان اور سفل جیوان میں پھرک صرف ہی کھلا ہے کچھ کچھ کر کے مرتے ہیں کچھ یوں ہی مرجا جاتے ہیں کچھ کچھ کر کے مرتے ہیں کچھ یوں ہی مرجا جاتے ہیں اس لئے ہم کو کچھ کر کے اس سرجمی پہ جانا ہے ہم اپنے تمام سوجوان ساتھیوں کا اپنے بجرگ ساتھیوں کا اپنے بہنوں کا آدھر سنبھان کرتے ہوئے اپنی بات کو پھرام کرتے ہیں ہمارے کے ساتھ این کلاب جندہ بود این کلاب جندہ بود ہماری مانگت پوری ہو ہمارے مانگت پوری ہو ہمارے مانگت پوری ہو چاہے جو مات پوری ہو ہمارے مانگت پوری ہو ہمارے مانگت پوری ہو چاہے جو مات پوری ہو ہمارے کے ساتھ ہمارے کے ساتھ ہمارے کے ساتھ سانگے بات جانے نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں